بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون مائی نیم اس محید احمد ای ایم دی سٹوڈنٹ آب بی ایس ایڈیولوجی ایڈ نیم اس میڈیکل کالیج تھرڈ سیمیسٹر آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پیتھولوجیکل کلسیفیکیشن آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو پیتھولوجیکل کلسیفیکیشن ہے وہ ہوتی کیا ہے اس کی کون کونسی ٹائپز ہیں اور اس کا میکنزم کیا ہے آج ہم وہ سارے کچھ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل لاس تک دیکھ لینا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون اگر پیتھولوجیکل کلسیفیکیشن کو ڈیفائن کیا جائے تو پیتھولوجیکل کلسیفیکیشن is abnormal deposition or calcium salt with smaller amount of iron magnesium and other minerals except teeth and bone deposition اب پیتھولوجیکل کلسیفیکیشن ہمارے پاس ایک ایسی abnormal ڈیپوزیشن ہو رہی ہوتی ہے کس کی ہو رہی ہوتی ہے calcium salts کی with some iron magnesium and other minerals اب کہاں پر ہو رہی ہوتی ہمارے جتنے بھی ٹیشوز وغیرہ ہو گئے ہیں ان کے اندر جو ڈیپوزیشن ہو رہی ہے کلسیفیکیشن کی اس کو ہم پیتھولوجیکل کلسیفیکیشن کہتے ہیں except teeth and bone ڈیپوزیشن اب ہم میکنزم اور کلسیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا کلسیفیکیشن اس کا میکنزم کیسے ہو رہا ہوتا ہے تو کلسیم ڈیپوزیڈ ان دی فارم آف ہائیڈر آکسی اپاٹائٹ نیچرل اکرین مرنل فارم آف کلسیم ان انوالفز تو فیزز یعنی کہ جو ہمارا کلسیم ہے وہ ڈیپوزیڈ ہو جاتا ہے ان دی فارم آف ہائیڈر آکسی اپاٹائٹ جو کی نیچرل اکرین مرنل فارم ہوتی ہے کلسیم کی اب انیٹیشن فیز میں ہمارا پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے جو انیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کلسیم کی وہ ٹیک پلیس کرتی ہے ان دا میٹرک ویسیکلز یہاں پر ہمارا پاس جو کلسیم ہوتا ہے اور فاسفورٹیز ہوتا ہے وہ اکوملیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جمع ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو میٹرک ویسیکلز یہاں پر پائے جاتے ہیں وہ اکسٹر سیلولر میمرین باؤنڈ ویسیکلز ہوتے ہیں جو کہ برڈ آف ہوتے ہیں یعنی کہ سپلیٹ ہوتے ہیں فرام دی ادر سیل یعنی اپنے پیرنٹ سیل سے سپلیٹ ہوتے ہیں ٹیک ہو گیا اور یہاں پر جو کلسیم ہو گیا اور جو فاسفورٹیز ہے وہ یہاں پر آکے اکوملیٹ کرتا ہے ان ویسیکلز کے اندر اب سیکنڈ فیز آ جاتا ہے ہمارے پاس پروپاگیشن فیز اس میں ہمارے پاس جو ہائیڈروکسی آکساپٹیٹ ہوتا ہے جو کہ نیچرل اکرینگ میرنل فارم ہوتی ہیں کلسیم کی اس کی فردر گروت ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر فردر ہم آگے جاتے ہیں ہمارے پاس ٹائپس آف پیتالوجیکل کلسیفیکشن آتی ہیں جس میں نمبر ون پر ہے ہمارے پاس دسٹوفک کلسیفیکشن اور نمبر سیکنڈ پر ہے ہمارے پاس میٹا سٹیٹک کلسیفیکشن اب دسٹوفک کلسیفیکشن کیا ہوتی ہے when deposition occur in dead all dying tissue it occurs with normal serum level of normal calcium metabolism یعنی کسی بھی death یا dying tissue کے اندر جو کلسیفیکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم دسٹوفک کلسیفیکشن کہتے ہیں اور یہ اکر کرتی ہے with the normal level of کلسیفیکشن یعنی جو کلسیف کی میٹابولیزم ہے اس کا جو لیول ہوگا وہ نارمل ہوگا اس میں ہمارے پاس کلسیفیکشن پائے جائے گی وہ ہمارے پاس دسٹوفک کلسیفیکشن ہوگی سیکنڈ نمبر پر ہے ہمارے پاس میٹا سٹیٹک کلسیفیکشن تو deposition of calcium salts in normal tissue یعنی کسی بھی normal tissue کی اندر جب calcium salts کی deposition ہوگی اس کو ہم میٹا سٹیٹک کلسیفیکشن کہیں گے اور اس کے علاوہ یہ cause کرے گی some de-arrangement in the calcium metabolism and increase level of calcium یعنی کی hypercalcemia de-arrangement ہوگی کس کی ہوگی calcium metabolism کی اور یہ increase کر دے گی level of calcium جس کو ہم hypercalcemia بھی کہتے ہیں تو اب جو classification کی types ہیں ان کو ہم further explain کرتے ہیں تو distrophic classification ہمارے پاس سب سے پہلے آ گیا اب distrophic classification ہمارے پاس اس area میں ہو رہا ہوگا جہاں پر ہمارے پاس کسی بھی type کا necrosis ہو رہا ہے یعنی کہ کسی بھی area میں اگر necrosis ہو رہا ہے تو ہمارے پاس وہاں پر جو classification پائے جائے گی اس کو ہم distrophic classification ہی کہیں گے اس کے علاوہ ہمارے آئیوٹا یا کسی بھی large artery کے اندر اگر initial injury ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہمارے پاس distrophic classification ہی پائے جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ significant ہوتی ہے involve ہوتی ہے اندھی cell injury اور کسی بھی organ کا جو function ہے اس کو بھی disturb کر سکتی یعنی it can lead to organ dysfunction اب اس کی stenosis یعنی اب آئیوٹک stenosis کیا ہو گیا جب آئیوٹک stenosis ہوگا تو ہمارے پاس جو آئیوٹک valve وہ نیرو ہو جائے گا اور جو blood flow ہے وہ disturb ہوگا جس کی وجہ سے نارملی blood flow نہیں کر پائے گا اب یہاں پر کچھ figures بھی دیئے گئے ہیں جس میں ہمیں دیکھ رہا ہے کہ distrophic calcification of iotic wall which lead to iotic stenosis اس کے بعد ہے morphology of distrophic calcification تو ہمارے پاس جو calcium salts or grossly seen as fine white granules or crumbs often felt as gritty deposition یعنی کہ calcium salts ہیں ان کو اگر ہم grossly seen کریں تو fine white granules کی فارم میں ہمیں نظر آتے ہیں یا جو clumps ہو جاتے histological دیکھا جائے تو calcification appears as intercellular اور extracellular basophilic deposits یعنی کہ جو intercellular میں اور extracellular میں جو basophilic cells کی deposit ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس calcification دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد in time heterotrophic bone form in the focus of calcification یعنی heterotrophic bone form in the calcification اب heterotrophic bone کون سی ہوتی ہے یہ کوئی بھی lump ہو سکتا ہے جو آپ کے near develop کرے گا اور بعد میں جو آپ کی full range of motion ہے اس کو restrict کر دے گا یعنی اگر آپ پہلے full range of motion کر سکتے تھے لیکن جب lump increase ہو گیا یعنی heterotrophic bone develop ہوگی تو وہ آپ کی full range of motion کو restrict کر دے گا اب sides of distrophic calcification ہم دیکھ لیتے ہیں تو necrotic tissue میں ہمارے پاس cassius necrosis ہو گیا fat necrosis ہے lique effective necrosis ہے یہ ساری necrosis کی types ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں necrosis والی presentation میں ڈیٹیل سے دیکھنے of arteries کو اس کو ہم ایترومیٹیس لیسن کہتے ہیں پھر ہمارے پاس ہیمو ٹوما تو اس میں ہمارے پاس solid swelling ہو رہی ہوتی ہے اور ready clotted blood کی within the tissue پھر اس کے پاس thrombos آجاتا ہے clod form inside of vein یا artery کسی vein یا artery کے اندر جو clod form کرتے اس کو ہم thrombos کہتے ہیں پھر infarct تو یہ وہ area ہوتا ہے dead tissue جہاں پر tissue dead ہو چکا ہوتا ہے due to the failure of blood supply اب next ہمارے پاس آجاتی metastatic calcification pathological calcification second type is اس کو ہم discuss کرتے ہیں metastatic calcification can occur in normal tissue whenever there is hypercalcemia یعنی metastatic calcification وہ calcification ہوتی ہے جو کسی بھی normal tissue کے اندر کر سکتی ہے جہاں پر hypercalcemia یعنی جو calcium کی amount ہوگی وہ زیادہ ہوگی وہاں پر ہمارے پاس metastatic calcification ہوگی اب main cause of hypercalcemia کون کون ہمارے پاس number one پر increase secretion of paratharide hormone جو paratharide hormone ہے اس کی جو increase secretion ہوگی اس کے وجہ سے ہمارے پاس hypercalcemia ہوتا ہے further hypercalcemia کی reasons causes بھی آ سکتی ہیں جس میں ہے ہمارے پاس destruction of bones due to the effect of accelerated turnover یعنی کہ bones ہیں ان کی destruction ہو رہی ہے جس کو پیگرز disease بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو آگے ہمارے پاس convert ہو جاتا ہے tumor میں جس کو myeloma leukemia یا diffuse skeleton metastatis بھی کہتے ہیں اس کے بعد vitamin d جتنے بھی disorder ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس hypercalcemia cause کرتے ہیں پھر renal failure میں دیکھا جائے فاسفور تیز اس کی retention cause کہتے secondary hyper paratharide یعنی جو paratharide hormone اس کی secretion increase ہو جاتی ہے اب کچھ sides of metastatic classification ہم دیکھ لیتے ہیں kidney کے اندر basement membrane of tubular epithelium ہے وہاں پر ہو گیا lungs کے اندر wall کے اندر stomach کے اندر جو acid secreting glands ہوتے ہیں blood vessels جو internal elastic lamina ہے cornea ہو گیا ہمارے پاس اس کے پاس synovian function تو یہ تھی sides of metastatic classification اب next ہم چلیں تو morfology آ جاتی ہے تو morfology بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو metastatic جو classification ہے وہ ہماری body میں throughout ہو سکتی ہے لیکن یہ principally effect کرتی ہے ہمارے industrial tissue جو ہوتی ہے کس 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 کلیچر کے کڈنی کے لنگز کے اور جو gastric mucosa ہوتا ہے اس کے tissue کو یہ effect کرتی ہے اور ساتھ جو calcium deposition ہوتی morfology وہ resemble کرتی ہمارے پاس distrophic classification یعنی کہ جو calcium deposition ہو رہی ہے metastatic classification میں وہ سیم ہوتی ہے ہمارے پاس جو distrophic classification میں پائی جاتی ہے اب اس فگر میں جو basement membrane پر ہو رہی ہے ہمارے پاس جو basement membrane ہے اس کے due to the hyper calcium calcium کی جو amount ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں پر metastatic classification دیکھنے کو مل رہی ہے اب ساتھ effect of metastatic classification ہم دیکھ لیتے ہیں تو x-ray of lungs shows white shadow and cause the expirality کے وہ cause کر سکتی kidney stone and renal damages تو اس میں ہمارے پاس x-ray of lungs ہیں جو ہمارے پاس white dot shadow نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس indicate ریسپیاریٹی defect due to the metastatic classification اب ان دونوں کو compare کر لیتے ہیں تا کہ ہمارے لئے easy ہو جائے تو دیسٹوفک میٹاسٹیٹک میں یہ ڈی ارینج ہوتے ہیں اور اس کے لئے نارمل کیلشیم لیول ہوتا ہے دیسٹوفک میں لیکن ہائپر کیلسیمیا ہم نے بات کی تھی کہ ہائپر کیلسیمیا cause کرتا ہے میٹاسٹیٹک کیلسیفیکیشن اور اس کے ساتھ جو دیسٹوفک کیلسیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے پاس ریورسیبل ہوتی ہے لیکن جو میٹاسٹیٹک کیلسیفیکیشن ہے وہ ریورسیبل ہوتی ہے اگر میٹاسٹیٹک سیٹ ہو گیا تو ریورسیبل ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ کیلسیز بھی دیکھی تھی جس میں ہمارے پاس دیسٹوفک میں نیکروسز انفارٹ تھرومبوس آگیا ہیموٹوم وغیرہ اول ہم نے بونی ڈسٹکشن کے بارے میں پڑھا تھا اور وائٹامن ڈی کے ریلیٹر جتنے بھی ڈس آرڈر تھے ہمارے پاس میٹاسٹیٹک کلسیفیکیشن میں آتے تھے تو یہ ہی تھا میرا آج کا ٹاپک آئی ہوپ آپ لوگ کو کافی کچھ سکھنے کو ملا ہو لیکن اگر آپ لوگ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بھائے